موسیقی اس دور کی صدقہ رضا کا ہے تصویر سنیت ہے جو چہرہ رضا کا ہے سب کی زباں پہ اس لیے نارا رضا کا ہے تاریخ سنیت میںIF رضا کا ہے اور حضرات میں تو یہ کہوں گا کہتو منافقوں سے نگستاخیاں کریں کہتو منافقوں سے نگستاخیاں کریں احسن رضا کے ہاتھ میں دندہ رضا کا ہے احسن رضا کے ہاتھ میں بندہ رضا کا ہے اور یہ شیر میں پڑھ رہا تھا ایک شاہد صاحب نے کہا کہ یہ بھی کہو کہ قیدوں منافقوں سے پھینکے نہ کہنی دھر قیدوں منافقوں سے پھینکے نہ کہنی دھر یوسف رضا کے ہاتھ میں بلنا رضا کا ہے یوسف رضا کے ہاتھ میں بلنا رضا کا ہے اور اُن سے رزنی کا جب مجمع آتا ہے حضرات کچھ حاصل کچھ سوچ کے جاتے ہیں کہ مجمع ہر سال کم ہوگا لیکن مجمع بڑھتا دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑھ جاتے ہیں میری زبان پر یہ شیر آتا ہے دشمن بھی اب تو ہارے تھا کہ بولنے لگے دشمن بھی اب تو ہارے تھا کہ بولنے لگے مانو نہ مانو آج زمانہ رضا کا ہے مانو نہ مانو آج زمانہ رضا کا ہے جھل صاحب کا انتہائی کامیاب ہے ماشاءاللہ پانچ منٹ کے لیے میری مراد عزیزہ محمد مہراج القادری متعلی مدسہ رضا غوث کو بلاتا ہوں آئیے زوردان ناروں سے استقبال کیجئے محبت سے بولئے نارے تکبیر بڑا اچھا ماہول اچھا جذبہ ہے یہاں کے مجمع کی خاص بات یہ ہے جیسے شروع میں لوگ آتے ہیں ویسے ہی صبح تک بیٹھے رہتے ہیں سبحان اللہ حضرات یہ اچھی بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو دعا تک رہتے ہیں محبت سے ہاتھ بڑھا کے بولو نارے تکبیر نارے رسالہ فیضانِ عالی حضرات بستی بستی قریہ قریہ علم کا قریہ فائز کا قریہ پیغامِ عالی حضرت تون فرنس جنابِ مہدر محمد بیراج القادری ابھی ننہ سا پودا ہے بڑا ہوگا تو فل دے گا ابھی ننہ سا پودا ہے بڑا ہوگا تو فل دے گا میری ملت کا شہزادہ ہوا کا رخ بدل دے ہوا کا رخ بدل دے ہوا کا رخ بدل دے حاجر نمیفیل اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلای کم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام لے صعیدنا المرسلین وعلا آلہ وصحابی الاغمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم قد جاء من اللہ فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسول النبی القریم و نحن و لازالک لمن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین روشت کے اباغ تبا کی فیلی ہے تصدق جس پہ جنت کی گلی ہے بچاہ سبز گلجار قدرت مدینے کی زمیں سم مخملی ہے مدینے کی زمیں سم مخملی ہے بردرانے ملت لئے اسلامیہ بردرانے ملت لئے اسلامیہ میں نے ابھی ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر دودھ اسلام کا نظیران پیس کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت گرامی خراکے دو عالم کا ارشاد ہے ارشاد ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سال جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وہ حال عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم ہر جہان کے لئے رحمت ہے وہ سکر انسانوں کے لئے رحمت نہیں بلکی فرشتوں کے لئے رحمت ہے انسانوں کے لئے رحمت ہے مسلمانوں کے لئے رحمت ہے ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا دوسروں کے لئے رحمت دوستوں کے لئے رحمت جوانوں کے لئے رحمت بھوڑوں کے لئے رحمت عورتوں کے لئے رحمت مردوں کے لئے رحمت یتیموں کے لئے رحمت جندہ در گھر ہونے والی بچوں کے لئے رحمت جندہ در گھر ہونے والی بچوں کے لئے رحمت سرماداروں کے لئے رحمت سرماتاروں کے لئے رحمت بے قصوں کے لئے رحمت بے بسوں کے لئے رحمت مزدوروں کے لئے رحمت جانوروں کے لئے رحمت اطافروں کے لئے رحمت حیوالوں کے لئے رحمت مشرق والوں کے لئے رحمت مغرب والوں کے لئے رحمت ذاری کائنات کے لئے رحمت ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے روان پر آگر بھیجا خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے رب العالمین فرمایا اور اپنے پیارے محبوب کے لئے رحمت اللہ علم انسان ماہا گویا کی جس زرے جس پتے جس قطرے کا خدا رب ہے اسی وہی حق جلے اور پتے اور قطرے کے لئے حضور رحمت ہے گویا خدا کی جہاں تک حبوبیت ہے حضور کی وہی رحمت ہے خدا جس چیز کا رب ہے مستفادان رحمت اسی چیز کے لئے رحمت ہے میرے آقا صرف اپنے گناہ محی کے لئے رحمت ہے بلکہ ہیوانوں کے لئے رحمت ہے میرے آقا صرف گلاموں ہی کے لئے رحمت ہے بلکہ ہیوانوں کے لئے رحمت ہے مسلمانوں ہی کے لئے رحمت ہے بلکہ کافروں کے لئے رحمت ہے تاریخ اس عمر پر شاہد ہے تیم کی کافروں نے آپ کو بہت تکلیفیں ایزائیں پہنچا ہے مگر مصطفیٰ جانے رحمت نے کبھی بھی ان کے لئے بدعا نہ فرمائی بلکہ ان کی ہدایت کے لئے دعا فرماتے رہے ہیں یہاں پر بور کرنے کا مقام ہے کیا کی مصطفیٰ جانے رحمت جب اپنے دشمنوں پر اس قدر رحم و کرم کی بارس برساتے ہوں گے ہماری جندگی ہماری بندگی ہماری تجارت ہماری نیزات ہماری مقفرت سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ جو کچھ ملتا ہے وہ جو کچھ ملتا رہے گا حضوری کے صدقے میں ملا ہے وہ انہی کی صدقے میں ملے گا وہ جی خجانِ رحمت سے ملا ہے جس خجانِ رحمت میں کبھی بھی کوئی بھی کمی نہیں ہے آئی ہے اس لئے تو ایمان رحمت علیہ خان فاجلِ برے لی علیہ رحمت علیہ وآلہ نے کیا ہی خوف فرمایا ہے کہ کس بات کی کمی ہے مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اخوا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اخوا تیری گلی میں وہ معلی نا اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ